بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پادما آوارڈز کے بارے میں آپ یہ ویڈیو ضرور انڈ تک دیکھیں اور باقی ان تک بھی پہنچائیں کیونکہ پادما آوارڈز 2025 کے لیے اب اپلائی کرنے میں صرف پانچ دن رہ گئے ہیں اس سلسلے میں گورنمنٹ کی طرف سے اور سکول ایڈکیشن دیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک کومنیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے یہ اطلاع پہنچائی جائے تاکہ وہ پادما آوارڈز 2025 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ جو پادما آوارڈز کا ڈیزگنیٹڈ پورٹل ہے وہاں پہ آلڑی لائو لنک ہے جہاں پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس میں انسان سیلپ نومنیشن بھی کر سکتا ہے یا کسی بھی دوسرے شخص کو اگر وہ الیجبول ہے تو اس کو بھی نومنیٹ کر سکتا ہے اگر ہم بات کریں گے پادما آوارڈز کی بارے میں تو تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کی کوشش کریں گے ہندوستان میں جو ہائسٹ سیویلین آوارڈ دیا جاتا ہے وہ باہرت رتنا ہے اور اس کے بعد جو دوسری کٹیگری ہے وہ ہے پادما آوارڈز کی تو بیسکلی یہ آوارڈز انسٹیوٹ کیے گئے ہیں 1954 میں تو اگر ہم براڈ کٹیگری دیکھیں گے جو نان سیویلینز یا آمڈ پھورسز کو دیا جاتا ہے وہ گلنٹری آوارڈز ہوتے ہیں اور جو سیویلینز یا سٹیزنز کو دیا جاتا ہے وہ باہرت رتنا اور پادما آوارڈز کی کٹیگری ہے تو جو یہ پادما آوارڈز ہیں اس کی تین کٹیگری ہے جو سب سے ہائسٹ کٹیگری ہے اس کی اگر ہم حرارکی کے حساب سے دیکھیں گے تو پادما ویبوشن ہے باہرت رتنا جیسے میں نے کہا سب سے اول مقام پہ ہے اس کے بعد پادما ویبوشن اس کے بعد پادم بوشن اور جو تیسری کٹیگری ہے اس کی یا جو تھرڈ پوزیشن پہ آتا ہے وہ ہے پادما شری تو جیسے میں نے کہا 1954 سے یہ آوارڈز دیے جاتے ہیں ان سٹیزنز کو جن کا ایکسٹرا آرڈنری کنٹریبوشن یا جن کی ایکسپشنلی جو پوفامنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں اپنے ریسپیکٹو فیلڈ میں تو اس میں بیسیکلی کوئی بھی شخص ہندوستان کا کوئی بھی شہری نومینیٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو یا کسی دوسری کو نومینیٹ کر سکتا ہے اس میں ریلیجن کا کاسٹ کا جنڈر کا یا کسی بھی قسم کا کوئی بار نہیں ہے کوئی بھی الیجبل جو پرسن ہے جو انڈیویجول ہے جس کا ایکسپشنلی پوفامنس بہت زیادہ ہے باقی لوگوں سے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے تو اس میں جو الیجبلٹی ہے جیسے میں نے کہا کوئی بھی شخص جو سیٹیزن ہے اور جس کی ایکسٹر آرڈنیلی پوفامنس ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے اور اس میں جو فیلڈز ہیں ان فیلڈز میں واسٹ کٹیگری یا فیلڈز ہیں اس میں آرٹ ہے اس میں سوشل ورک ہے اس میں پبلک ایفیورز ہے اس میں سائنس انجینئرنگ ہے اس میں ٹریڈ انڈسٹری ہے اسی طرح اس میں میڈیسن ہے اس میں لیٹریچر اینڈ ایڈوکیشن ہے یعنی آر تھرز بھی اس میں کر سکتے ہیں اور اگر کسی نے آرٹ اینڈ لیٹریچر کو پرموٹ کرنے کے لئے کام کیا ہے تو وہ بھی اس کے لئے ایلیجیبول ہے اسی طرح اگر کسی کی سیول سیویس میں ایکسٹر آرڈنیری پوفارمنس ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے اسی طرح سپورٹس پرسنز ڈیفرنٹ سپورٹس میں جو لوگ ایکسٹر آرڈنیری کام کرتے ہیں جن کی ایچیویمنٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ادورز کی ایک کٹیگری ہے جس میں لوگ اگریکلچر میں یا کسی بھی آئی سی فیلڈ میں جو ان کٹیگریز میں نہ آتا ہو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے یعنی there is vast provision for receiving the applications اب اس میں جہاں تک نومینیشن کا تعلق ہے دوہزار پندرہ کے بعد جو رولز میں ایمیڈیمنٹ کی گئی ہے اس حساب سے select نومینیشن بھی کر سکتا ہے یا کسی دوسرے ایسے شخص کو ایسے individual کو نومینیشن کیا جا سکتا ہے جس کی ایکسٹر آرڈنیری performance ہے exceptional work ہے اپنے respective field میں جو selection process رہتا ہے اس میں پرائی منسٹر اینڈیا ایک selection committee کانسٹوٹ کرتا ہے اپریل 2025 میں ان لوگوں کو award کیا جائے گا by the president of انڈیا ان کو ایک سند یا certificate ملے گی اور ایک medallion ان کو دیا جائے گا president of انڈیا کی طرف سے تو یہ پورا ایک process ہے padma awards کا تو آپ یہ ضرور ویڈیو دیکھیں دوسرے تک بھی پہنچائے اور padma awards کے لیے جو لوگ eligible ہیں ان کو encourage کریں eligible کے حوالے سے یہ بتانا ضرور ہے کہ serving government officials یا جو public sector undertaking اس میں کام کرتے ہیں وہ eligible نہیں ہے thank you thank you very much